حدیث میں آتا ہے کہ چند کام ایسے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ کر ہستا ہے اب اللہ ہستا ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے اس کی شان کے مطابق جیسے قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ اُس کی شان کے مطابق یہ ہے تو اب ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشی کے لئے کرتے ہیں چند اس میں سے تین کام چھوٹے میں آپ کو بڑھوں کاری تیجر صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ہرش کے میدان میں جب ہر انسان ہر باجی اپنے کپڑے اتار کر احرام پینا ہوا ہوتا ہے دو چادرے پرا گندہ بال پرا گندہ حال ناکم بھی بڑے ہوئے ہیں بال پی سکھ بکھرے ہوئے ہیں کوئی ادھر دوڑتا ہے کوئی ادھر دوڑتا ہے کوئی دعا کرتا ہے کوئی زکر کرتا ہے اسے حالات اللہ بھستا ہے اپنے خریش رکھ سامنے دیکھا یہ میرے بندے کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں کیوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے حالت کیوں ہی سی بنا دی یہ مجھے راضی کرنے کے لیے تاکہ میں راضی ہو جاؤں ہوں ان سے فرشتوں گوا لینا میں نے ان کے ساری زندگی ان کے سارے قناہ حکم آف کر دیا اللہ خوش ہو جاتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر بھئی مسجد میں آگئے سب وہ ادھر مٹھائے کو ادھر مٹھائے کو ادھر سننے لے پڑتا ہے جیسے ہی مکبیر نے تکبیر شروع کری جلدی جلدی لوگ آتے ہیں پہلی سب کے جگہ تلاش کرتے ہیں اللہ ہم کو توفیق دے دے پہلی سب کے جگہ تلاش کرتے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اللہ ہستا ہے یہ منصر دیکھتا کہ دیکھو تسلی میرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے گھر میں آگئے ہیں اور میرے گھر میں آگے بھی آگے جگہ تلاش کرتے ہیں تاکہ مجھ سے قریب ہو جائے اللہ کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے یہ ہمارے ڈی آسان ہے اللہ وہ بھی ہمیں رسیق فرمائے ہیں حج کی دولت بھی ہمیں بار بار رسیق فرمائے ہیں یہ تو ہم ہر نماز نہیں کر سکتے ہیں اور تیسرے ڈھمبل کے اوپر رات کو سوئے ہوئے ہیں ایکٹم شوہر کی آگ کھلی یا بیوی کی آگ کھلی شوہر کی آگ کھلی اوہو تین بجے چھاڑے تین بجے چار بجے چلو میں تہر جد ہو اس نے پانی لیا اور پانی کے چھٹے بیوی کے اوپر مارے ہیں بیوی کی آگ کھلی کیا ہو گیا دیکھو بجے ایک بات یاد لگتا ہے پہلے یہ حدیث سنائی ہو اس کے بعد پانی کے چھٹے مارے ہو ورنہ راتوں رات انڈیا اور چائنا ہو جائے گا اور بہت سی چیزوں کے اوپر بین لگ جائے گا اس لئے غیر پانی کر کے پہلے یہ حدیث سنائی ہو پانی کے چھٹے مارے کیا ہوا اور اللہ کی بندی جو بھی ہم اللہ الفاظ اپنی بیوی کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی بندی ہو جائے اللہ کی رحمت آسمانِ دنیا کے اوپر یہ آوازیں لگائی جاتی ہے اُٹھ جا اُٹھ جا دو رکھا کہ ماں خوش ہو گئی ہے خوش ہو گئی ہے یا تو بیوی نے شوہر کو اٹھایا شوہر خوش ہو گیا چلو اللہ پاک نے مجھے دو رکھا تحجب کی توشید دے دی یہ منظر دیکھ کر اللہ پاک ہستا ہے اب اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے ہستا ہے اللہ پاک جب اللہ پاک کو خوشی ہو جائے میرے بھائیوں تو یہ تین کام ایسے ہیں اللہ پاک بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ اس بات کے اوپر ہستا ہے اور ہماری مغفرت ہو جاتی ہے اس لئے ہم پوری پوری کوشش کریں میرے بھائیوں پہلی صف میں دیکھو پہلی صف میں جو نماز پڑھنے کا سواب نہیں ہے اگر پتا چل جائے پتا چل جائے تو حدیث میں کیا قرآن دازی ہو کہ بھئی میں ہوں گا میں پہلی صف میں ہمیں جھگڑا ہونے لگے چل چلو پورا اندازی کریں آپ نے بھائی کس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں آگئے ہمیں اصل میں سواب پتا نہیں ہے سواب پتا چل جائے تو یہ حادث ہو جائے لیکن آج ہم کیا دروازے پہ جائے گا ڈنڈے ہیں آج آج آمیں تم آگے چل جائے تم آگے چل جائے دنیا میں کوئی کوئی بھیجتے ہم آگے دنیا میں تو پہلے میں ہو بھائی میار پہلے میں میں لائن میں کب سے کھرام ہوئی سمجھ مائیں اور کہاں جاں تو دروازے کم کیسے انماس چھوٹی بھاگیں بھاگ کی بھی قیم جاتے نہیں ہیں وہ بھاگ کی بھی نیچے ہی کڑے رہیں گے وہ یہ دو چار مینٹ پاچ چھ مینٹ گفشک مانیں گے اس کے بعد فیرم جائیں گے اس لئے میرے بھائیو تھوڑی کوشش کرو اللہ تبارت کو دھلا کئی سنی باتوں کے اوپر حمل کرنے کی طوحی قدام بھائیو